ہیلو فرنڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنورٹر کیا ہوتا ہے اور یہ کتنے ٹائپس کے ہوتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے انالوگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر کیا ہوتا ہے اور دیجیٹل ٹو انالوگ کنورٹر کیا ہوتا ہے ویڈیو میں آگے مرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پلیز کیجئے جس سے میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پروپرلی ٹائم سے ملتے رہے دیکھیں فرینڈز جو کوشن میں آج آپ کو سمجھانے والا ہوں یہ اکثر آپ کے ایمبیڈڈ انجینئر انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے یعنی کی جب آپ ایمبیڈڈ سوفٹویر انجینئر یا فرمویر انجینئر کا انٹرویو دیتے ہیں تو آپ کے انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے انالوگ ٹو ڈیٹل کنورٹر کیا ہوتا ہے وہ ڈیٹل ٹو اینالوگ کنورٹر کیا ہوتا ہے اور اس کا ایمبیڈڈ سسٹم میں کیا رول ہوتا ہے تو آپ کا اسی کے کوشن کے آنسور میں یہ کوشن کور ہو جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کنورٹر کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو یہاں پر نام سے ہی پتا چل پا رہا ہوگا کنورٹر کا مطلب کنورٹ کرنا یہ ایک فرم کو دوسری فرم میں کنورٹ کر دیتا ہے one فرم کنورٹ انٹو اناثر فرم یہ کیا ہوتی ہے الیکٹرونکس ڈیوائز ہوتی ہے جس کی ہیلپ سے ہم کیا کرتا ہے ایک فرم کو اناتر فرم میں کنورٹ کرتا ہے جو ہمارا یہ کنورٹر ہے یہ کیا ہے یہ ایک الیکٹرونکس ڈیوائز ہے اب اس کے ٹائپس دیکھ لیتا ہے ٹائپ آف کنورٹر یہ دو ٹائپس کے ہوتا ہے analog to digital converter اور digital to analog converter ہم یہاں پہ electronics میں بات کر رہے ہیں یا embedded system کی بات کر رہے ہیں تو اس میں دو types کے converter ہوتا ہے analog to digital converter اور digital to analog converter اب سب سے پہلے دیکھ لیتا ہے analog to digital converter کیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ نام سے پتا چل پا رہا ہے analog to digital مطلب کوئی بھی ہمارا analog signal ہوگا ہے analog signal ہمارا یہ ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہوتی ہے frequency ہوتی ہے تو یہ ہمارا کیا ہے analog signal ہے اس کو کائے میں change کرتا ہے یہ digital signal میں یعنى کہ ہمارا کوئی بھی ہے یہاں پہ یہ اس کو daughter signal میں convert کر دیتا ہے daughter signal ہوتا ہے یہ کیا ہے 1 یہ 0 یہ 1 یہ 0 یہ 1 یہ 0 یعنى کہ یہ اس کو detail signal میں convert کر دیتا ہے high low high low high low کی form میں اس کو بولتا ہے analog to digital converter اور detail to analog converter کیا ہوتا ہے یہ digital form کو جو ہماری 0 یا 1 کی جو یہ form ہوتی ہے جیسے یہ ہے ہماری یہ digital form میں ہے 0101 یہ اس کو فردر analog signal میں convert کر دیتا ہے یعنی کہ یہ اس میں convert کر دیتا ہے تو اب دیکھ لیتا ہے analog to digital converter یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو میں نے آپ کو یہاں پہ بہت اچھے سمجھانے کی کوشش کیا جس سے آپ کو بڑی آسانی سے سمجھنا آ جائے دیکھیں ہمارا یہاں پہ کوئی بھی analog signal ہے ایسے ہوتا ہے اوپر کی طرف ہے یہاں پہ voltage reference اس کا کیا کام ہوتا ہے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے ہم نے یہاں سے کوئی بھی input دیا یا ہم بول سکتا ہے electrical signal electrical signal کیا ہے analog signal ہے اس میں کیا ہوگی کوئی نہ کوئی voltage ہوگی تو ہم نے یہاں پہ دے دیا اب ہمیں پتہ لگانا ہے digital form میں کہ ہم نے یہاں پہ کتنی input دی اس کی کیا value ہے ہمیں پتہ لگانا ہے digital form میں تو V reference کا یہاں پہ کیا کام ہوتا ہے جو بھی ہمارا یہاں پہ signal آیا اس کو کیا کرے گا یہ amplify کرے گا suppose کہ یہ ہمارا یہ signal تھا یہ اس کو amplify کر دیتا ہے ٹھیک ہے جس سے کہ یہاں پہ ہم اچھے سے اس کو 0 یا 1 کی form میں convert کر سکے ہم یہاں پہ جو sense کر رہے ہیں اس کو signal کو وہ اچھے سے کر سکے اور ایک صحیح output provide کر سکے تو یہ اس کو یہاں پہ detail میں convert کر دیتا ہے 1 0 کی form میں convert کر دیتا ہے تو اس کو بولتا ہے analog to detail converter یہاں پہ V-reference کا کیا role ہوتا ہے یہ اکثر آپ کے interview question میں پوچھ لے جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے جو ہمارے analog signal جو ہوتا ہے اس کی strength کو بڑھا دیتا ہے یعنی کہ اس کو amplify کر دیتا ہے type of analog to detail converter یہ کتنے types کے ہوتا ہے counter type successive approximation type second ہے flash type پھر ہے dual type پھر ہے inverting type پھر ہے tracking type تو اتنے types کے ہمارے analog to detail converter ہوتا ہے ہم کوئی method use کر سکتا ہے analog to detail convert کرنے کے لئے اب دیکھ لیتا ہے detail to analog converter کیا ہوتا ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے detail to analog converter یہ just opposite ہوتا ہے analog to detail converter کا ہمارے پاس کوئی binary input ہوگا zero one کی form میں input ہوگا یعنی low high low high اس form میں ہمارے پاس input ہوگا v reference کیا کام کرے گا جو یہ ہماری binary input جو ہے اس کو کیا کرے گا amplify کرے گا پھر اس کو یہاں پہ analog signal میں convert کر دے گا یعنی input کیا تھا ہمارا detail signal output کیا ملا ہمیں یہاں analog signal کی form میں convert کر دے گا اس کو بولتا ہم digital to analog converter دو types ہوتا types of detail to analog converter binary weighted type detail to analog converter to our ladder detail to analog converter جو اس کے یہاں پہ type ہے ہم اس کو کبھی next video میں discuss کریں گے detail میں ابھی میں نے آپ یہاں پہ بتایا converter کیا ہوتا ہے اور analog to detail converter کیا ہوتا ہم کیسے convert کرتا ہے اور digital to analog converter پہ نایے تو میرے چینل کو subscribe کیجئے وائل آئیکن کو press کیجئے جس میری ویڈیو کی نوٹفیقیشن آپ کو پروپولی ٹائم سے ملتا رہے